عبداللہ ابن عبی کہ کیا کرتود تھے جس کی وجہ سے اسے منافق کہا گیا کرتود تو کہی ہے کہنے جی اس کے آپ کے سامنے سب سے بڑا تو اس کی وہ جو اتنی گستہانہ بات قرآن میں رپورٹ ہوئی ہے سورة المنافقون میں کہ اس نے کہہ دیا تھا کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو وہاں سے زلیلوں کو نکالیں گے اللہ کے رسول کو صحابہ اکرام کو زلیل کہہ دیا اور قرآن نے یہ عبارت نکل کی ہے اس کی میں کرتا تو گستاخ ہو جاتا ہے قرآن نے کیے کوئی گستاخ ہی نہیں ہوئی کیوں قرآن نے کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں قرآن نے خود نہیں کہا اور زید بن ارکم نے یہ بات سن لی تھی انہوں نے حضور کو آکے شکایت لگائی کہ اس طرح عبداللہ ابن عبی کہہ رہا تھا حضور نے بلوایا تو مکر گیا اب زید بن ارکم بڑے دکھی ہوئے کہ میری کریڈیبیلٹی لوز ہو گئی ہے اور اللہ نے ان کے دکھ اور ان کی آخ کو ایسا سنا کہ قرآن میں پھر آیت نازل کرتی کہ واقعی یہ زید کی بات درست ہے یہ بخاری میں اوپر تلے کئی احادیث ہیں قرآن میں صورت المنافقیوں پڑھ لیں بلکہ بخاری میں تو وہ احادیث یوں شروع ہوتی ہے کہ جب واقعہ ہرہ ہوا اور مدینہ میں قتل عام ہوا انسار مدینہ کا تو زید ابن ارکم نے انس ابن مالک کو خط لکھا کہ انس سبر کیجئے گا کیا رسول اللہ نے ہمیں پہلے ہی نہیں کوسر پہ آ کے ملنا تو حضرت انس نے وہ خط پڑھ کے سنایا اور پھر اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ یہ اس شخص نے مجھے خاطر لکھا ہے جس کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی کہ جب اس نے حضور کو شکایت کی تھی کہ جب ہم عزت والے مدینہ میں داخل ہوں گے تو وہاں سے زلیلوں کو نکالیں گے یہ بکواس کی تھی عبداللہ ابن ابعی نے تو زید ابن ارکم نے حضور کو آ کے بتایا تھا کہ یہ اوپر اوپر سے تو بڑا اپنے خانے بناوا ہے اندر خانے یہ آپ کے بارے میں آپ کے ساتھیوں کے بارے میں یہ بکواس کرتا ہے تو اللہ تعالی نے ان کی تائید میں قرآن نازل کی